اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا چند دلچسپ سوالات کا جواب تو ویڈیو کو پوری کی پوری دیکھئے گا تاکہ اس ویڈیو میں موجود ساری کی ساری معلومات آپ تک پہنچ جائیں تو آئیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر پہلا سوال ہے قرآن میں حضر زید رضی اللہ عنہ کا نام کونسی سورہ میں آیا ہے جس کے آپشن ہے سورہ سجدہ، سورہ سواد، سورہ اللہ حضاب یا سورہ نمل صحیح جواب ہے سورہ حضاب سورہ حضاب قرآن مجید کی 23 نمبر والی سورہ ہے اور اس کی 73 آیات ہے حضر زید رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام آیا ہے حضر زید رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام زید ابن حارز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مو بولے بیٹے اور گلام تھے حضرت حدیجر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ چوتھیں شخص تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا اگلا سوال ہے آیت القرصی کس سورہ میں ہے جس کے آپشن ہیں سورہ الامران، سورہ یاسین، سورہ بکرا یا سورہ نیسا جس کا صحیح جواب ہے سورہ ال بکرا آیت القرصی کو حدیث کے مطابق قرآن مجید کی سب سے زیادہ طاقتور اور بڑی آیت شمار کیا جاتا ہے کیونکہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو خدا کی عظمت کی تصدیق کی جاتی ہے آیت القرصی کا سورہ بکرا میں آیات کے اعتبار سے تقریباً دو سو پچپنوہ نمبر ہے اگلا سوال ہے جی قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے جس کے آپشن ہیں چار مرتبہ، چھ مرتبہ، ایک یا تین مرتبہ صحیح جواب ہے تین مرتبہ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر تین مرتبہ آیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چار بڑے فرشتوں میں سے ایک ہیں جن کا کام اللہ کا پیغام ان کے پیغمبر یا نبیوں تک پہنچانا تھا بڑھتے ہوئے اگلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے موجزات اتا ہوئے جس کے آپشن ہیں تین، نو، چھ یا دس صحیح جواب ہے نو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات اللہ کی طرف سے اتا ہوئے جلدی سے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا جس کے آپشن ہیں تقریباً اٹھارہ سال پانچ مہینے یا تقریباً پچی سال نو مہینے تقریباً بائیس سال پانچ مہینے یا اٹھائیس سال نو مہینے صحیح جواب ہے تقریباً پچی سال پانچ مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید ہی کے متعلق اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کے حروف کی تداد کتنی ہے جس کے آپشن ہے تین لاکھ تئیس ہزار چھے سو اکتر تین لاکھ ترے سٹھ ہزار چھے سو چھے سٹھ تین لاکھ تریاسی ہزار چھے سو پچھے سٹھ یا تین لاکھ تین تیس ہزار چھے سو صحیح جواب ہے تین لاکھ تئیس ہزار چھے سو اکتر آج کی ہماری اس ویڈیو کا سب سے آخری سوال قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا تھا جس کے آپشن ہے اللہ محمد علق یا اکرا صحیح جواب ہے اکرا اکرا کا مطلب ہے پڑھ یہ قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ تھا جس سے مراد پڑھنے کی اہمیت پر زور دینا اور اسلام میں علم حاصل کرنے کی اہمیت کو ابارنا ہے جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک مہن جائیں آپ کا بہت شکریہ